اور بڑھتے آگے رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا بستار پوروک آپ کو بتا دیں جشپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دو بائکس کے ٹکر میں حادثے میں تین لوگ غائل ہو گئے غائلوں کا علاج جاری ہے حادثے کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے در ایسا ہل سیٹی کوتوالی کا یہ پورا معاملہ بتایا جارہا ہے جہاں حادثے میں تین لوگ غائل ہو گئے ہیں غائلوں کا علاج جاری ہے جشپور سے پورا معاملہ حادثے کا سامنے آیا یہ تصویریں دیکھئے کس طرح سے دو بائکس کے اپس میں زبردست بھیشن ٹکر ہوتی ہے اور اس حادثے میں تین لوگ غائل ہوئے ہیں اور یہاں صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ سامنے سے آ رہی بائک بہت تیز گتی سے آتی ہے اور وہاں مڑ رہی ایک بائک کو زبردست ٹکر مار دیتی ہے تو یہاں جو بائیں سے دائیں جا رہی ہیں یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف جو بائک جا رہی تھی اس بائک چالک کا بھی دھیان سامنے کی طرف نہیں تھا اور اس لین کے اس طرف سے تیزی سے آ رہی جو بائک تھی وہ اپنی لین میں چل رہی تھی غلطی کس کی ہے بہت زیادہ سپش نہیں ہو پا رہا یہاں پر اور آپ دیکھئے تصویریں حالانکہ کبھی بھی اگر آپ ٹرن لیتے ہیں تو ٹرن پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے دائیں یعنی طرف سے کوئی آ تو نہیں رہا اس بات کو دھیان میں رکھ کر اگر آپ چلیں گے سڑک پر تو یہ سرکشت ہوگا اور تصویروں میں آپ دیکھیں کس طرح ایسے یہ سڑک پر جو ایک شخص چل رہا ہے وہ بھی اس ٹکر کا شکار ہو جاتا ہے بہت ہی تیزی سے یہ بائک ٹکراتی ہے دوسری بائک سے اور یہ سیسے ٹی ویڈیو دیکھئے یہ سامنے سے آ کر بائک ٹکرائے اور وہاں پر چل رہا جو شخص ہے جو گھیرے کے اندر یہ دیکھے چلتا ہوا نظر آ رہا یہ اس سے بائک آ کر ٹکراتی ہے اور ایسے یہ اس حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو دو بائک سوار تو تھے ہی ایک جو بائک سامنے سے آ رہی ہے اور ایک جو لیفٹ سے رائٹ یعنی بائیں سے دائیں طرف جا رہی ہے وہ اور پیدل چل رہا جو فٹ پات پر چل رہا جو شخص ہے اس سے بائک آ کر ٹکراتی ہے اور تین لوگ اس میں گھائل ہو جاتے ہیں جشپور سے ایسی سٹی بھی ویڈیو سامنے آیا ہے دیپک ہمارے سیو کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر دیپک کیسے یہ حادثہ ہوا کیا قارن پتہ چل پایا ابھی رونگ سائٹ سے کون آ رہا تھا کس کی غلطی ہے یہ کیسے پتہ چل پائے گا جی میں آپ کو بتاؤں کی یہ پورا معاملہ سٹی کتوازی کا ہے اور سٹی کتوازی کے رائے گھٹنا ہے اور اس میں جو ہے بیپرید جیسا سے بائک آ رہے تھی اور اس بائک چازک نے بینا انڈکیٹر دیئے ہوئے وہاں پر بائک کو اچانک سے مور دیا اور اس کے بعد جو ہے سامنے سے آتی ہوئی بائک جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی اور اس گھٹنا میں جو ہے دو دو بائک سوار تو گرے ہی بائک سے جو موقع پر ایک رہگیٹ جو ہے پہلے چل رہا تھا اس سے ایک بائک جاکا ٹکرا ہی اس حاجتے میں کل تین لوگ خیال ہوئے ہیں اور فلحال جو ہے ان تینوں کو جو ہے جیسا اسپطال میں داخل کیا گیا ہے جہاں تینوں کا ادھا جاری ہے وہیں پولیس نے جو ہے ایک بائک چالک کے خضاب جو ہے زاپروائی کا معاملہ یہاں پر دلز کیا ہے اور فلحال سبھی کا ادھا جاری ہے ٹھیک ہے دیپک آپ رہیے گا ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر ڈیٹیلز آپ سے لینے آگے بہت بہت شکریہ فلحال اس جانکاری کے لیے اور جشپور میں تین سال کی ماسوم بچی سے ریب کا معاملہ سامنے ہاں دراصل پڑوس میں رہنے والے ایک پینتیس سال کے شخص پر آروپ لگا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے سٹی کوتوالی کا یہ پورا معاملہ جس میں ایک تین سال کی بچی کے ساتھ ریب کی بارداد کو انجام دیرا تھا پینتیس سال کا آدمی دیپک ہمارے سیوگے فون لائن پر موجود ہے دیپک کیا کاربائی چل رہی ہے فلحال آروپی کے خلاف میں آپ کو بتاؤں کہ سٹی کوتوالی تھانت چھتر میں رہنے والی ایک تین سال کی بچی جس کے پریوار میں اس کے پتا نہیں ہے اور اس کی ماں بھی نہیں ہے بچی کے جو دیکھ رہے ہیں اس کے پریجنٹ جو ہے موسی اور انہوں پریجنٹ کرتے ہیں یہ بچی گھر کے سامنے جو ہے کھیل رہی تھی اسی دوران پردوس پہ رہنے والا جو یوک ہے وہ بچی کو اپنے ساتھ دے گیا اور اس کے ساتھ ریب کی گھٹنا کو انجام دیا اور گھٹنا کے بعد جو ہے جو بچی ہے اس نے اپنے پریجنٹ کو گھٹنا کی جان کرنے دی جس کے بعد پریجنٹ نے پولیس ستھانے میں شکایت کی ہے پولیس نے آروپی کو فضال گرپتار کر دیا ہے اور پولیس جو ہے آروپی کو جیر پریجنے کی تیاری کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا دی پاکست جان کاری کے لیے اور ستنا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے مائہر میں بجلی کرمچاریوں کو بندھک بنایا گیا گرامیڑوں نے بندھک بنایا بجلی صدھارنے کے لیے لائنمنٹ گیا ہوا تھا اور ٹرانس فارمر خراب ہونے سے آکروشت گرامیڑوں نے انہیں بندھک بنا لیا پولیس کے آنے کے بعد کرمچاریوں کو چھوڑا گیا گرامیڑوں نے بجلی کرمچاریوں کو بندھک بنا لیا ٹرانس فارمر خراب ہونے کی وجہ سے ناراض تھے اور بجلی صدھارنے کے لیے گئے ہوئے لائنمنٹ کو وہاں پر بندھک بنا لیا گرامیڑوں نے ٹرانس فارمر خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ناراض گرامیڑوں نے لائنمنٹ کو ہی بندھک بنا لیا پولیس کے آنے کے بعد جا کرمچاریوں کو چھوڑا گیا موسیقی 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 سرکشہ بھالوں نے آئی ایڈی کو نشٹ کر دیا لوہا گاؤں کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر جوانوں نے یہاں آئی ایڈی کو نہ صرف آئیڈنٹیفائی کیا بلکہ اسے اب نشٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرچ کے لیے یہاں پر جوان نکلے ہوئے تھے اور ایسے میں آئی ایڈی کو یہاں ڈیٹیکٹ کیا جو کہ بھاری نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہاں پر پلانٹ کیا گیا تھا سرچ کے دوران سیار پی ایف نے یہ آئی ایڈی برامت کیا ہے اور سرکشہ بھالوں نے آئی ایڈی کو نشٹ کر دیا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں لوہا گاؤں کی اگھٹنا ہے جہاں پر زمین کھوڑ کر اس کے نیچے آئی ایڈی کیسے پلانٹ کی جاتے ہیں یہ دیکھیں برتنوں میں آئی ایڈی بھر کر کے لگایا جاتا ہے یہ دیسی جگار آئی ایڈی کا نقصالیوں کے پاس موجود رہتا ہے گھر کے برتن بانڈے تک اس میں بم دھماکوں کے لئے استعمال کر لیتے ہیں یہ اور جوانوں کو نقصان پہنچانے کی ارادے سے یہ آئی ایڈی پلانٹ کیا تھا دیکھیں یہ جو برتن آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں استعمال ہوتے ہوئے آپ نے دیکھیں گے آپ کے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہوگا لیکن نقصالیوں کی کوبدی دیکھیں یہاں پر آئی ایڈی بنا کر اسے جمین کے نیچے دفن کر سرکشہ بل میں کھلبلی مچانے کے لئے جوانوں کو نقصان پہنچانے کی ارادے سے انہیں دفن کیا گیا تھا اور یہاں پھوک پھوک کر قدم رکھنے والی سرچنگ پارٹی نے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا اور اسے نشٹ کر دیا اور اپنے گھر کے برتن بانڈے بیچ کر کسی طرح سے آئی ایڈی بنائی ہوگی ہے اور یہاں پر جوانوں کے سوجبوجھ کے چلتے یہ آئی ایڈی برامت کر لیا گیا ایسے میں ایک بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے چونکہ یہ جو آئی ایڈی جس طرح سے پلانٹ کیا گیا تھا وہاں پر موجود کسی بھی جوان کو اس سے نقصان پہنچ سکتا تھا یہ دھماکہ دیکھیں کتنا تیز اور انٹینس یہ دھماکہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان اس سے ہو سکتا تھا سرچکے نے نکلی پوری ٹیم کو یہ نقصان پہنچا سکتا تھا اور اسے آپ آواز سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک برتن پھٹا ہے اور ایسے قریب چار برتن وہاں سے برامت ہوئے تھے آئی ایڈی کے لوہا گاؤں کی یہ پوری گھٹنا جوانوں نے جو آئی ایڈی برامت کیا اس کے دھماکے کی آواز آپ سنیے کافی دور سے یہ ویڈیو بنا گیا اس کے باوجود تیز دھماکہ دھنٹیوڑا سے یہ سامنے آیا جو دھماکہ ہوا اس آئی ایڈی کو جب ڈسپوز کیا گیا بلاسٹ کیا گیا اس وقت یہ تصویر اور آواز آپ سنیے اور درگ سے اس بیچ بڑی خبر ساماجک تتفوں نے کار کو آگ کے حوالے کر دیا گھر کے باہر یہ کار کھڑی تھی اور کار مالک نے اس کے سنبند میں شکایت بھی درج کر آئی ہے دراصل دھنٹیرس کے موقع پر شخص نے نئی کار کھری دی بھلائی کے جامل تھانا کشتر میں ساماجک تتفوں نے باردات کو انجام دیا اور چھاونی بستی کشتر میں اگیا تاروپیوں نے کار کو آگ لگا دی دراصل دیرات بارہ بجے کی یہ گھٹنا انجام دی گئی گھر کے باہر کھڑی کار کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اور خبریں آگے بھی جاری رہیں گی وقت تک چھوٹے سپری کائپٹل دوٹ